اور جیسے یرکان سے جو بچاؤ ہے اس سے کس طرح ممکن ہو سکتی ہے کہ کون سے ایسے ہم لوگ تدابیر استعمال کریں جس سے ہم یہ یرکان والی چیزوں سے بچ سکیں کیا بزاری چیزیں یہ جو ہم باہر کے کھلے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں چاٹ وغیرہ جو ریڈیو میں ہوتی ہیں اور ہم بڑے مزے سے کھا لیتے ہیں کبھی کبھی بھوک بہت لگتی ہے مجبوری میں بھی بندہ کھا لیتا ہے تو آپ ذرا ہمیں پلیز بتائیں کس طرح سے بچاؤ ہے اس کی ایک وجہ ہے پور ہائیجین اگر آپ باہر سے ساف سترہ کھانا کھائیں گے کسی اچھی جگہ سے کھائیں گے پھر یرکان نہیں ہوگا عمومی طور پہ وہ والی جگہ جہاں پہ پکی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہیٹڈ نہیں ہیں ہیٹ سے ویرس ڈی اکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیسے چارٹ ہے گول کپے ہیں جیوسیز ہیں یہ گنے کی روح عام طور پہ ایک میٹ بنی ہے کھلی گنڈیریاں گنڈیریاں اس سے اس کے پھیلنے پھلاو بھڑ جاتا ہے کیونکہ جو بھی یرکان والے مریض ہیں وہ جا کے رو پیتے ہیں ایک میت ہے ہم میں چل رہی تو وہ ایک دوسرے سے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم جو بھی مریض آتا ہے یرکان کے ساتھ ہپٹیٹس کے ساتھ اسے ایک ایڈوائز ضرور کرتے ہیں کہ تم نے باہر سے رو نہیں پینی اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آئیٹ کرنا چاہا رو یا پھر کچھ بھی نہیں کھانا پینا رو وہ دوائی سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں تو ان کی تو مجبوری ہوتی ہے نا وہ پی لیتے ہیں تو اس کا پھر یہ بھی ہمیں بتا ساف ستھرا ہو جو بھی ہو ساف ستھرا ہو گنڈیریاں لے لیں انہیں گھر میں آکے دھولیں اور انہیں استعمال کر لیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے یہ رو نا اس طرح ایک چیز بس میں یہاں پہ آئیٹ کرنا چاہوں گا اپنی طرح سے عمومی طور پر جو یرکان کے مریض ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں گرم خوراکیں بند کرتے ہیں گوشت انڈا مرگی مچھلی وغیرہ تو یہ آپ سمجھ لیں باڈی حالت جنگ میں ہے وہ ایک وائرس کے خلاف لڑی ہے آپ نے پیچھے سے اس کیا مینشن کھینچ لی اسلا کھینچ لیا جس چیز سے اس کو ایمیون مل رہا ہے وہی چیزیں کھینچ لی ہیں وہی آپ نے بند کرنی چاہیے ایسا بلکل لے کرنا چاہیے جو بھی یرکان والا مریض ہو یا کوئی بھی بیماری والا ہو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا پروٹین انٹیک زیادہ ہو کیونکہ باڈی میں جائیں گی تو اس بیماری سے لڑیں گی نا وائرس سے لڑیں گی یہ ہے اس لیے اس کی خوراک ہم نے بڑھانی ہوتی ہے ایک نارمل بندے سے اس کی جو خوراک کی ضرورت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچھا نمک میں رچ بھی بند کر دیتے ہیں یہ جیسے مسالے ہوتے ہیں سپائس وغیرہ بھی اتنا کوئی پھیکا بینہ تیل سب کچھ تو یہ ویسے ایک بات ہے ہلکی سی پیاز تھوڑا سے اتنے سے تیل میں لال کر کے سبزی کچھ دم پر فرائے کر لیں یا کچھ بنا لیں تو کیا بندے کو بلکل نہیں کھا سکتا نہیں ہم کہتے ہیں نارمل گھر کا کھانا کھائیں اچھا نارمل گھر کا کھانا کھائیں اور اس میں گوشت بھی ہونا چاہیے انڈے بھی ہونے چاہیے اور مرگی بھی ہونے چاہیے اچھا اچھا